ویوڑشا میں ایک کابن گھنٹے سے معصوم پرلات کا ریسکیو لگاتار جاری ہے ابھی بھی معصوم گڑھے سے باہر نہیں نکل پایا پندرہ فیٹ سرنگ بنانے کا کام لگاتار چل رہا ہے اکسٹھ فیٹ نیچے گڑھے میں سینہ کی ٹیم اتری ہے اینڈی آر ایف اور سینہ کے جوانوں نے موڑشا سنبھالا ہوا ہے بدوار صبح گیارہ بجے کھیلنے کے دوران بورویل میں رلاد گر گیا تھا جو ابھی تک بورویل میں فسا ہوا ہے کلیکٹر نے سیدپورا گاؤں میں دھار ایک سو چوالیس لگا دی ہے نوالی زلے کے سیدپورا گاؤں کا یہ معاملہ ہے جہاں پر یہ معصوم بچہ پرلات بورویل کے گڑھے میں گر گیا اس گڑھے کی گہرائی قریب دو سو فیٹ ہے اور یہ معصوم پرلات ساٹھ سے پیسٹ فیٹ کی گہرائی پر جا کر فس گیا ہے لگاتار بچے کو باہر نکالنے کے لیے پریاس جاری ہے لیکن جیسے ایسے سمیں بیٹ رہا ہے ویسے ویسے چنتائے بھی لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں تو کاون گھنٹے بیٹ چکے ہیں کاون گھنٹے سے ایک معصوم زندگی گڑھے میں ہسی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب اسے گڑھے سے باہر نکالا جائے گا پندرہ فیٹ کی سرنگ بنانے کا کام لگاتار جاری ہے کاون گھنٹے سے انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف سینہ زلہ پریشاسن لگاتار جتا ہوا ہے بچے کو گڑھے سے باہر نکالنے کے لیے لیکن ابھی تک کامیہ بھی حاصل نہیں ہوئی سفلتہ حاصل نہیں ہو پائی ہے انڈی آر ایف سینہ کے جوانوں نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے بدوار صبح 11 بجے کی گھٹنا ہے جب یہ معصوم بچہ پرلاد بورویل کی گڑھے میں گر گیا تھا اور ایک کاون گھنٹے بیٹ چکے ہیں ایک معصوم سا بچہ 200 فیٹ گہرے گڑھے میں ابھی بھی پھسا ہوا ہے تمام طرح کے پریاس یہاں پر کیے جا رہے ہیں بچے کو گڑھے سے باہر نکالنے کے لیے اسے گڑھے میں اکسیڈن بھی دی جا رہی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیاں کرائی جا رہی ہیں ادھک جانکاری کے لیے ہم باتشیت کریں گے ہماری سموہ داتا بھوپندر کا بھوپندر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے ریسکیو کو لے کر بتایا جارہا تھا کی کچھ ہی دیر میں گڑھے سے باہر نکل آئے گا پرلات کیا کچھ اپ ڈیٹ یہ بالکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی جو ہے جو ٹرنل کا کام ہے وہ لگاتا رہی ہے ابھی تک چیز سٹی میں جو پتاسنک اپکاریوں نے مجھے بتایا ہے لگ بگ دو سے تین پرٹ کے لگ بگ ٹرنل جو سرنگ بنائی جا رہی ہے وہ تین پرٹ کے لگ بگ ہونے کو ہے لیکن دو سے تین کے دیچ میں ہو گئی ہے تو ایسا ابھی ڈی آئی جی ڈی آئی جی فتر پور جو ایک راستی بھی یہاں پہنچے تھے انہوں نے بھی اس حل کا دورت کیا ہے جہاں پہ وہ ٹرنل بنائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ بہت جلدی ہم جو ہے اس جگہ تک پہنچنے کی کوشک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیں کہ لگاتا پوری سہل پہ جو ہے اینڈی آر ایف کی تین اب جو موقع سہل ہے جو سرنگ بنائی جانی ہے اس نے اینڈی آر ایف کی تین کام کر رہی ہے پوری کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے ایسی آر ایف جو ماتبیس کی تین تو کہیں نہ کہیں اب لگاتار جو ہے انچن کرنے کی جا رہا ہے کمیشت ہی ابھی حالانگی ٹائم لگنے والا ہے ٹھیک ہے بھوپندر آپ نظریں بنائے رکھئے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہمیں فوراں دیجئے گا پھلحال آپ کا بہت شکریہ تمام بھادشیت کے لیے تو سرنگ بنائے جا رہی ہے سرنگ بنانے کا کام انڈی آر ایف کی ٹیم نے سبھالا ہے اور پوری سمبھاونا ہے پوری امید ہے کہ کچھ ہی دیر بعد انڈی آر ایف کی ٹیم بچے تک پہنچ جائے گی اور 51 گھنٹے بیٹ چکے ہیں ماسوم ابھی بھی گھنڈے میں فسا ہوا ہے اور بہت جل گھنڈے سے باہر آئے گا یہ پوری امید موسیقا